موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبیعہ دا اما بعد محترم ناظرین کرام آئیے منکین حدیث کے ایک اور اعتراض کو دیکھتے ہیں منکین حدیث کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر سنت رسول حجت ہوتی دین میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھنے سے صاف طور پر منع نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ جنہوں نے لکھا ہے وہ اسے مٹا دیں چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لَا تَكْتُبُ عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُوہُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ میری جانب سے کوئی چیز نوٹ نہ کرو اور جس نے میری جانب سے میری کوئی بات نوٹ کی ہے تو اسے چاہیے کہ اسے مٹا دے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے ایک دوسری حدیث پیش کرتے ہیں اپنی دلیل کے طور پر ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نَكْتُبْ مَا نَسْمَ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کے ہم اسے نوٹ کرتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا حَذَا تَكْتُبُونَ یہ کیا تم لوگ لکھ رہے ہو تو ہم نے کہا کہ جو آپ سے سن رہے ہیں وہی ہم نوٹ کر رہے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَكْتَابُونَ غَيْرَ كِتَابِ اللَّهِ قرآنِ کریم کے علاوہ بھی کوئی چیز آپ لکھ رہے ہو آپ نے فرمایا صرف اللہ کی کتاب خالص اسی کو نوٹ کرو بقیہ کو مت نوٹ کرو کہتے ہیں فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ پھر ہم نے جو کچھ نوٹ کیا تھا اسے ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر اسے آگ میں جلا دیا تو پھر ہم نے کہا اے لکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ سے جو سنتے ہیں اسے لوگوں سے بیان کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میری جانب سے بیان کر سکتے ہو کوئی حرج نہیں پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ قَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ جو میری جانب جھوٹ کی نسبت جان بوش کر کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے یہ دو حدیثیں ہیں جن میں سے پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے جس کی صحت میں کوئی کلام نہیں اور دوسری حدیث جس کے اندر یہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اور ہم نے ان چیزوں کو جلا دیا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ جو دوسری حدیث ہے اس کے حدیث کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم جن کے ضعف پر جن کے ناقابل اعتبار ہونے پر تمام اہل علم متفق ہے یہاں پر جو بات کہی گئی ہے جو اعتراض کیا گیا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لہذا اس کا جواب یہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعیتا شروع میں منع کیا تھا تاکہ قرآن اور احادیث دونوں گڑمڑ نہ ہو جائیں مل نہ جائیں اور لوگ میری باتوں کو قرآن کا جز اور حصہ نہ سمجھ بیٹھے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے منع جو کیا اسی یہ کہاں لازم آتا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خجت نہیں ہے اس لیے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ میری جانب سے بیان کرو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے ان لوگوں کی جو حدیثیں بیان کرتے ہیں لہذا آپ کا بیان کرنا آپ کا بیان کرنے کا حکم دینا بلغو انی ولو آیا کہہ کر کے اپنی جانب سے تبلیغ کا حکم دینا یہ سنت کی حجیت کی دلیل ہے خاص کر کے جب یہ بات ملتی ہے کہ بہت سارے صحابے کرام نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نوٹ کی آپ نے خطوط خود لکھوائے لہذا ممانیت والی بات یہ وقتی تھی دائمی نہیں تھی اور ایک مقصد کے تحت تھی لہذا وہ مقصد اگر غرمت ہونے کا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں لکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح سے یہ جو حدیث ہے من قذب علی متعمدن فلیتبو مقعدہ من النار اس حدیث کے اندر خود اس بات کا ثبوت ہے کہ سنت حجت وہ اس طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جانب جو جھوٹ کی نسبت جانبوش کر کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کی جائے گی کوئی بات تو اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے اگر جھوٹ کی آمیزش ہے تو بیان کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے لیکن اگر آمیزش نہیں ہے وہ ایسے ہی ہو بہو بیان کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لئے وہ فضیلت ہے جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے حجت الودا کے موقع پر اکتبولی ابی شاہ ابو شاہ کے لئے نوٹ کرو لہذا آف صلی اللہ علیہ وسلم حسب حاجت و ضرورت لکھنے کا حکم صادر فرما رہے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم زکاة کے مسائل کو لکھوا رہے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں خضو انی مناسککم تم مجھ سے حج کا طریقہ لے لو مجھے نہیں پتا کہ میں آئندہ سال رہوں گا یا نہیں رہوں گا معلوم یہ ہوا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابت حدیث سے روکنا یہ اس بات کی قطعا دلیل نہیں ہے کہ سنت کی حجیت ناقابل تسلیم ہے بلکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے اپنی جانب سے بیان کرنے کی وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سنت حجت خاص کر کے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص علم کو چھپاتا ہے حدیثیں جس کے پاس ہیں صحیح سے بیان کر سکتا ہے لیکن اسے چھپاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے ایسے شخص کو اللہ رب العزت جہنم کے آگ کا لگام پہنائے گا معلوم یہ ہوا کہ نابیان کرنے کے سلسلے میں یہ وعید ہے لہذا حدیثیں جب بیان کی جائیں گی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دوسروں تک منتقل کیا جائے گا لہذا کیسے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ نے لکھنے سے جو منع کیا ہے یہی کافی ہے کہ سنت رسول حجد نہیں دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ انتہائی غلط اعتراض ہے جو معترضین نے کیا ہے اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لئے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اور صحابہ کو منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اس کی حیثیت مجروح ہو تو پھر صحابہ نے لکھا کیوں صحابہ کرام نے اسے نوٹ کیوں کیا صحابہ کرام کا اپنے طور پر نوٹ کرنا صحابہ کرام کو بیان کرنے کا حکم دینا صحابہ کرام کو کسی صحابی کے غلط اقدام پر حدیث رسول سے اس کی تنبیح کرنا یہ ساری باتیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ احادیث رسول حجد ہے ان کا دین کے اندر ان کی حیثیت ہے ان کا مقام و مرتبہ مسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کی ممانیت یہ کسی بھی قیمت پر حدیث رسول کی عدم حجیت کی دلیل نہیں ہے ناظرین کرام یہاں پر ہم رکھتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگلے اپیشیوٹ میں انشاءاللہ ہم اگلے اعتراض کھولے کے حاضر ہوں گے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ہم یہی پر آپ سے رخصت ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ